ہماری کم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں سے ایک ریسپی شیئر کروں گی آلو کی کتلیوں کی جو کہ بہت آسان اور بہت زیادہ جلدی بننے والی دش ہے یہ میں آلو پیلر سے چھیل رہی ہوں اس کو چھیل لیں کے بعد میں اس کے جو ہے سلائزز کاٹ لوں گی اور یہ ہری مرچے باری باری کاٹ رہی ہوں یہ میں نے لے لی ہیں چھے پانچ سے چھے عدد لے لی ہیں ہری مرچے اور آلو آپ ون کے جی ٹھیک ہے اور یہ میں نے ٹیمیٹوز لے لی ہیں یہ چار یا پانچ ہوں گے یہ سلائزر کو میں سیٹ کر رہی ہوں جتنے بتلے مجھے رکھنے ہیں سلائز اتنے حساب سے میں کر رہی ہوں اور گلاوز ضرور پہن کے میں کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے یہ بہت شارپ ہوتا ہے تو ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے میں گلاوز پہن لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے کٹے ہیں اس میں اور یہ میں نے لے لی ہیں انگریڈینز ہری مرچیں ہرہ دھنیا ہلدی نمک پھٹی بھی مرچیں اور زیرہ بہت کام سپائسز میں یہ بن جاتی ہے اور بہت ہی دلیشیوز بنتی ہے یہ سارے انگریڈینز آپ کے سامنے موجود ہیں یہ دیکھیں اب سب چیزیں میری جو ہے وہ کٹ چکی ہیں اور اب میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ ککر لے لیا ہے میں نے ککر میں میں نے آئل دال دیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا جب آئل گرہ موجود کا تو میں اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی ون تی سپون زیرہ آپ لے لیں ون یا ون اینڈ ہاف لے لیں اچھا لگتا ہے زیرہ یہ میں نے جب زیرہ تھوڑا سا وہ ہوا پھر میں نے اس کے اندر ٹیماتر دال دی ہے اور یہ ہری مرچے دال دی اب میں سپو بھون لوں گی تھوڑا سپائسز دال کے میں سپو بھون لوں گی یہ سارے میں نے سپائسز دال دی ہیں خلدی بھی آپ لے لیں ون ٹی سپون اور کوٹی بھی مرچے آپ لے لیں ٹو ٹی سپون اس کا اچھا فلیور آتا ہے اور نمک آپ اپنے ذائقے سے لیں جو آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں اور یہ اب جو ہے میں نے بھون لیا اس کے بعد جب اس نے آئل چھوڑا تو میں نے اس میں آلو ایڈ کر دی اب آلو ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا اس کو چلاؤں گی اور پھر اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی تھوڑا اسا زیادہ نہیں اتنا پانی ایڈ کروں گی کہ یہ گل جائیں دیکھیں باریک کٹے میں تو یہ بہت آسانی سے گل جائیں گے اور کوکر میں بہت جلدی گلیں گے یہ میں نے تھوڑا اسا پانی دالیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بھلکل اس کے اندر ڈوبے نہیں ہیں آلو بہت کم پانی ہے اور اب میں اس کو بند کر دوں گی یہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور میں سیٹھی لگا دوں گی اور فلیم آپ دیکھیں میں نے فلیم کتنا رکھا ہے یہ دیکھیں فلیم یہ میں نے زیادہ تیز نہیں رکھا یہ دس منٹ بعد بس میں اس کو کھول رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں بہت مزیدار اور یہ گل چکے ہیں بلکل اچھے سے یہ دیکھیں یہ تیار ہیں یہ میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں پلیز اب آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت جلدی بننے والی ڈیش ہے دس منٹ کے اندر اندر یہ میرے آلو تیار ہو چکے سب چیزیں کٹی میں ہوتا بہت آسان ہوتا ہے بنانا اور اب آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور اب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ